پتہ ہے لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں بس ہمیں آگے کرنا ہے اسلام آدمی بیٹا ہر صاحب ہی جانتا ہے لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی رابطے بھی آپ ڈونڈے ملاقاتے بھی آپ ڈونڈے آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا اور چوتہ سوال کہ جب عرشت شریف شہید کو شہید کیا کیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ ورسیپ پہ شیئر کر رہا تھا کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریق کر رہا ہوتا ہوں ساری پریس کانفرنس چلی گی یہ نہیں چلی گی جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں یہ نہیں چلی گی یہ نہیں چلاتے جب عرشت شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا ورسیپ کر رہا تھا بیج رہا تھا انسٹرٹ کر رہا تھا ایک سوال میرا یہ تھا اور آخر میں میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں پھر میں کچھ باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں آج جس طرح کے تین افراد کی نام عمران خان صاحب نے دیئے ایک شہباز شریف ایک قاتل سانیا مارڈل ٹاؤن کے میں جس کے ہاتھ خون سے رگے ہیں رانس سنولا جس کے اوپر بائیس افراد کی قتل کا الزام اس کے اپنی جماعت نے لگایا تھا وہ اور تیسرا میجر جنرل فیصل ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستانی تینوں میں سوال ہے اگر ایک شخص شہباز گل پر بھی جس قسم کا تشدد ہوا آزم سواتی 75 سالہ شخص پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کے سامنے اس کے ساتھ جو ہوا اور پھر ابھی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اگر ایک شخص کا نام آ رہے تو اس سے کس کی ساتھ متاثر ہو رہی ہے ہماری تو آواز بند کی جاتی ہے جو بھی بندہ یہاں پہ بولتا ہے کہتا ہے کہ رستے سے آٹاؤ یہ انسان تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کوئی گاجر مولی ہے کہ اس کو مار دو اس کو مار دو اس کو مار دو کوئی اپنی امن کی بات کرے ایک گیم ایکس پوس کر رہے مار دو کوئی عرشل شریف شہید آواز کے حوالے سے بات کرے کہتا ہے کہ مار دو کوئی عمران خان کے قتل کے حوالے سے سوال اٹھائے کہتا ہے کہ مار دو کتنوں کو مارو گے 22 کروڑ کا ملک ہے کتنوں کو مارو گے تو اگر کوئی اداری کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس کو پوری طور پر مستحفی ہونا چاہیے اور میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں پاکستانی قوم کو کہتا ہوں اگر ہر صوبی میں کوئی پارٹنی موجود ہے وہ تحریک انصاف ہے اگر پختونخواہ پنجاب، پلکستان، سیند، گلگل، بلدیستان، آزاد کشمیر میں کوئی جماعت موجود ہے تو وہ تحریک انصاف ہے چار صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تحریک انصاف ہے تو اگر آپ ان کے لیڈر کو رستے سے اٹھاؤ گے تو آپ تو فیڈریشن کے دشمن ہو آپ تو ملکے ساتھ دشمن ہی کر رہے ہو اور میں تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں ہم نے پہلے آگاتی آتا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور آپ وہ کراس کر چکے ہو میرے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان جب ریڈیم چین اپریشن ہوا عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا سعودکار بھی مؤثر آئے اور علاقار بھی مؤثر آئے پھر جب عمران خان کی پاپولیریٹی بڑھتی گئی اور عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا قوم نے بھی غلامی مسترد کر دی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بن کمرے میں چار افراد